بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم 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 نبی کریم کے حکم کے مطابق استقبار کر رہے تھے کہ دشمنوں کی کیج میں ان کے بیٹے کے پاؤں کے زنجیر ٹوٹ کے وہ حیران ہوا باہر نکلا اور باہر نکل کر دیکھا کہ سامنے ایک اونٹنی ہے وہ اونٹنی پر سوار ہوا اور اپنی گھر کی طرف روانہ ہوا اونٹوں کا بارہ جو ہے وہ کن گیا اور بہت سے یہ اونٹ اونٹنی کے تیچھے بھاگنا شروع ہو گئے اور اس طرح وہ لڑکا اپنے گھر پہنچا ماں بات پوچھ ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کی کہ یا رسول اللہ آپ کے مطابق رات اصلافات میں گلالی اور یہ باتیاں ہوا اس طرح اچھے زنجیر ٹھوٹے اسے اونٹنی ملی اور یہ اونٹ پر بیٹھ کر ہمارے پاس آ گیا اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر انہیں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ اب ان اونٹوں کا کیا کریں جو اس اونٹنی کے تیچھے بہت سارے آ لیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد پرو کہ رب نے فرمایا ہے کہ میں استقفار پڑھنے والے کہ نہ صرف غم دور کروں گا بلکہ وہاں سے رسک دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تو جن دشمنوں نے تمہارے بیٹے کو کیچ کیا ہوا تھا نہ صرف رب نے ان سے تمہارے بیٹے کو رہائی دی بلکہ ان کا مال بھی تمہارے بیٹے کا تھا یہ بزیلت یہ برکت ہے استقفار آتا علیہ السلام کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بہت عقصہ ہو گیا میرے ہاں کوئی بیٹا نہیں شادی کو بہت عقصہ ہو گیا ہے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے آپ نے فرمایا کہ کیا تم استقفار اور صدق نہیں کرتے جاؤ اور قصہ ہو گیا تو صحابی واپس گئے اور انہوں نے قصر سے استقفار اس کے بعد پڑھنا شروع کی بقائتی سے صدقہ دینا شروع کیا تو حضرت جعبر کہتے ہیں کہ ایک بیٹے کی خواہش رکھنے والے کو یقبی بازیر اللہ تعالیٰ نے نو بیٹے آتا یہ استقفار کی برکتیں ہیں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اگر چاہتے ہو رب کی برکتوں سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو استقفار کرو نو علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں کہ غموں سے نجات چاہتے ہو باغات چاہتے ہو کہ کہت کرنا چاہتے ہو رسک کی گست چاہتے ہو باکسیں چاہتے ہو اولاد اور باز سے اللہ کی مدد چاہتے ہو تو کیا کرو استقفار کرو یعنی استقفار ہر چیز کی کرنجی دواوں کی قبولیت ہے حضرت امام احمد بن حمد کا مشہور واقعہ ہے ایک دفعہ آپ پاہنے کے کسی طرف جانے کے لیے محقص میں مشان ہو گئی آپ مسجد میں گئے کہ میں راب دلی گزارتا ہوں لیکن مسجد کی انتظامیہ نے آپ کو وہاں رکھنے نہ دیا کہ ہمارا یہ دستور نہیں ہے یہ تقرار سنتے ہوئے ایک آدمی صاحب سے گزر گا جو نان بائی تھا کندور پہ کام کرنے والا انشاءاللہ باقی اگلی قفاء موسیقی موسیقی